صحاب بائی کے ساتھ جس خادم نے خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ پر بدسلوکی کی تھی اس کا پردہ فاسٹ ہو چکا ہے بہت ہی بڑی اپڈیٹ نکل کر آئی ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اس لئے آپ اس پیڈیو کو لاست تک دیکھیں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرلو یہاں پر آپ کو صحاب بائی سے ریلیٹڈ سبھی زانکاری ملتی رہے گی تو آپ سبسکرائب جرور کریں تو آئیے دوستو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جو خادم جو بتاتا ہے کہ ہم خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ کے سب سے وڑے خادم ہیں موک کے خادم ہیں تو دوستو اس کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ یہ خادم جو ہیں بہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور جو بھی لوگ جاتے ہیں خواجہ مہدنی چستی کے یہاں درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے تو یہ لوگ ان سے بہاں پر بدسلوکی اسی طرح سے کرتے ہیں اور انہیں بھگاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ پیسے دو نظرانے کے نام پر چراغی کے نام پر اور دعا مانگنے کے نام پر تو دوستو خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ پر دعا مانگنے کے لیے بھی کیا پیسے دیے جائیں گے ایسا تو کہیں کسی بھی مزار پر نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ کچھ کرتے ہیں خواجہ مہدنی چستی کے یہاں پر جو بھی جاتے ہیں ان کے طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بہاں پر اگر جاتے ہیں تو نظرانے خیرات کے نام سے یا پھر بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جیسے کی چراغی کے نام پر پیسے دو یا پھر رہات رکھ کے دعا مانگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے نام پر پیسے دو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں اگر کوئی سخص کوئی بندہ پیسے دینے سے منع کر دیتا ہے تو اسے اس بندے کو یہ مزار تک بھی نہیں پہنچنے دیتے اور وہاں سے للکار کر بھگا دیتے ہیں اور بسلوکی کرتے ہیں اتنی دور سے پیسہ لگا کر خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ پر لوگ جاتے ہیں اتنی پڑیسانی اٹھا کے کہ ہم ان کے مزار کے زیارت کریں گے اور دعا مانگیں گے اور بہاں پر یہ خادم اپنے آپ کو جو بتاتے ہیں یہ لوگ بہاں پر ان سے پیسے اٹھنے کا کام کرتے ہیں اور اگر بہاں پر کوئی پیسے نہیں دیتا ہے تو یہ انہوں نے بہاں سے بھگا دیتے ہیں للکار کے بھگا دیتے ہیں جبکہ انہیں خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ کی زیارت بھی کبھی کبھی نہیں کرنے دیتے ہیں اگر آپ ازمیر گئے ہوں گے تو آپ نے بھی یہ ساری واردات دیکھی ہوگی تو دوستو جو ہند کے وادثہ ہیں خواجہ مہدنی چستی ہیں ان کے یہاں جانے کے لیے بتاؤ یہ خادم اس طریقے کا سلوغ کرتے ہیں تو صحاب بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنے والا تھا سننے میں یہ آیا ہے کہ بہاں پر جو ہاتھ رکھ کر مانگ رہا تھا دعا پھر اس کے بعد میں پیسے اٹھنے کا وہ کام کرتا کہ پیسے مانگتا اور بات یہ ہے کہ بہاں پر صحاب بھائی جب گئے تھے تو وہ خود اپنے آپ اپنے لیے خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ پر خڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ نیک والی کی اس بارکاہ میں خڑے ہو کر دعا مانگنے سے جلدی قبول کرتا ہے ان کے بسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دوستو آپ نے سنا بھی ہوگا ویڈیو میں یہ وہ خادم کہہ رہے تھے کہ ہم ہی یہاں پر دعا مانگتا ہے ہم ہی سب کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا خواجہ مہدنی چستی کی درگاہ پر کوئی اور زا کے دعا نہیں مانگ سکتا ایسا نہیں ہے بس یہ خادم لوٹنے کا کام کرتے ہیں اور یہ جو خادم تھے پھلال ابھی انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے معذرت مانگی کہا کہا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں میری غلطی تھی معافی بھی مانگ چکے ہیں لیکن انہیں بہاں سے یہ سارے کام جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے اس طرح کہ اگر آپ خادم ہیں بہاں کے تو آپ بہاں پر حفاظت کریں بہاں کے لوگوں کی مدد کریں اور بہاں پر ساف سپائی اور بھی جو کام ہے انہیں بہاں سے ہٹا دینا چاہیے اور آپ کا کیا کہنا ہے تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور ان خادم کا نام ہے فیجل چستی دوستو ان خادم کا نام جو ہے فیجل چستی یہ کئی بار ویڈیوز میں بھی آ چکے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ کئی بار ویڈیوز اس طرح کی لا چکے ہیں دعا مانگ انہیں کئی بار سوسل میڈیا پہ بھی ایکٹیپ دیکھا گیا ہے تو دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ صحاب بھائی کی طرف سے نکل کے آ رہی تھی ازمیر مجار صریب کو لے کر تو دوستو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سے ریکمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کمنٹ میں اپنا جواب ضرور لکھیں